کسی بھی انسان کی بدقسمتی کسی بھی انسان کا رونا اس میں نہیں کہ وہ مصیبت میں کیوں پڑا اسے فیلیت کیوں ملی اسے ناکامی کیوں ہاتھ آئی بلکہ اس کا رونا اس میں ہے جب بھی اسے ناکامی ملتی ہے تو وہ اسی میں کھویا ہوا رہتا ہے اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ کبھی تو اپنی خود کو کوستا ہے کبھی اپنے ماں باپ کو کوستا ہے کبھی اپنے استادوں کو کوستا ہے اور کبھی حالات کو ایسے میں وہ اس جھٹکے سے باہر نہیں آ پاتا ہے اور انڈ ریزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی مندل اس سے جن لوگوں کا وائے کلیر ہوگا وہ یہ سوچتے ہیں وہ ڈیفرنس کرتے ہیں کہ ان دو چیزوں میں فیلیر اور سکسس میں کیا فرق ہے گریبی اور امیری میں کیا فرق ہے اچھا بولنا اور خراب بولنے میں کیا فرق ہے اچھا کسی کے ساتھ پیش آنا اور کسی کے ساتھ پیش آنے میں کیا فرق ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ہومورک کیا ہوتا ہے وہ ہومورک کر کے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ ہومورک کرنا پڑے گا یہ ہومورک تم اپنے ساتھ کر سکتے ہو اپنے آپ سے کر سکتے ہو اپنے سپنوں کے ساتھ کر سکتے ہو اور اپنی گمیاں نکالکے جب تم گروں تم اس طرح سے نہیں گروں کہ آواز آئے لیکن جب تم اٹھو تب تمہیں آواز آئے کہ یس وہ گرا تو تھا لیکن اس لئے نہیں بلکہ اس لئے گرا تھا پھر سے ہوتنے کے لئے چونڈی کا سبق آپ کو یاد نہیں دس بار گرتی ہے لیکن گیارویں بار وہ اپنا منزل مقصود حاصل کر لیتی ہے اسی طرح ایک انسان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے جب بھی وہ گرتا ہے اسے اپنے سپنوں کو اپنی فیملی کو اپنے دوستوں کو ان لوگوں کو یاد کرنا چاہے جو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تم تو گرنے کے لئے بنے ہو خود سے صرف ایک سوال کرو صرف ایک سوال کرو کہ تم اس دنیا میں کس لئے کھڑے ہو تم نے یہ جنگ جو جیتنی ہے وہ کس لئے جیتنی ہے تمہیں یہ جنگ جیت کے تمہیں کیا ملے گا یہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد کیا تمہاری زندگی میں کچھ بھی ایمپرو ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو تمہیں پوٹ نہیں کرنا چاہے کیا اس کی وجہ سے اس منزل کی حاصل کرنے کی وجہ سے کیا تمہاری زندگی میں کوئی نیا انقلاب آ سکتا ہے اگر آ سکتا ہے آپ کوٹ مت کیجئے اگر تمہاری زندگی اگر تمہاری زندگی فیلر میں ہی صحیح ہے تو صحیح بٹ نہیں بیوٹی ہر بہترے انکام جو ہے زندگی میں آگے لے جانے کے لئے کافی ہے زندگی میں تمہیں کچھ خود سے سوال کرنے ہوگے کہ تم اس زندگی میں جو آیا ہو کوئی وجہ ہے کوئی کارن ہے کوئی ریزن ہے جس اوپر والے نے تمہیں بیجا ہے کچھ کرنے کے لئے اپنے لئے اپنے سوسائٹی کے لئے اپنے تیش کے لئے اور پورے گلوب کے لئے کچھ سوال کرو جب تم گر جاتا ہے اس ریز سے کچھ سوال کرو تم نے یہ ریز شروع کیوں کی تھی اور اس ریز کے چیتنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا جس دن تمہیں یہ پتا چل جائے گا جس دن تمہارا وائی کلیر ہو جائے گا جس دن تمہیں یہی وائی یہ تمہارا وائی تمہیں سونے نہیں دے گا جس دن تمہارا وائی جب تم گرتے ہو اٹھنے میں مدد کرے گا اور جس دن تمہارا وائی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹھائے گا تمہیں کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں تمہیں کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں تمہارے ماں باپ پوستہ دیاں کسی اور دوست کو ضرورت نہیں تمہیں بار بار یہی یاد دلانے کی کہ اٹھ کھڑا اور تمہیں محنت کرنی ہے تمہیں آگے منزل کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے وائی پہ کام کرنا ہے اگر ابھی بھی تمہیں کوئی پروفیشن چوز نہیں کیا اس سے پہلے کہ تم کوئی پروفیشن چوز کرو کسی فیلڈ میں جاؤ سو بار نہیں ہزار بار سوچو اس کوئی پروز اینڈ کونز پتا کرو اس کی بات تم اس میدان میں جب جاؤ تو پوری تیاری کے ساتھ جاؤ اور جب اس میدان میں تم پھدا حاصل کرو جب اپنے جنڈے گارڈیاں دیکھیں یس یہ تو بنائی اس کے لئے تھا ریس میں گرنے کے بعد انسان کے بعد صرف دو چوائشیس ہوتی ہے ایک وہ چوائش جو ہر اسے لگتا کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوگا اب وہ خیمت ہار دوتا ہے لیکن اس کے برقص دوسری نمر کے لوگ جو ہر سکسسفل انسان کرتا ہے وہ اپنے کامیوں پہ کام کرتے ہیں وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ پتہ لگاتے ہیں کہ آخر ہمیں کس چیز نہیں گرایا ہمیں ارے اپنی کمی نہیں کسی حالات نہیں کسی استاد نہیں ماں باپ نہیں دوست نہ نہیں تمہارے خود سے تم خود سے شکست دو دو خود کو خود سے شکست دی دو جس دن تمہارا خود تم سے شکست کھا لے گا اور جس دن تم نے خود سے برطری حاصل کی دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا